میری گھر والی کو دھکا مارا پولیس پر رہا کسی گھرمین نے نوٹس دیئے قومت بردماسی کے قومت رینڈر ساتھ لے رکھے پولیس ساتھ لے گریب آدم کیا گرام ان کا مقابلہ کرے السلام علیکم میں ہوں فاطمہ اختر آپ جو میرے الٹے ہاتھ پر منظر دیکھ رہے ہیں یہ کوئی خندرات کے منظر نہیں ہے یہ ہے کراچی کا علاقہ نازمہ باد زیاددین سے ہسپٹل سے جب آپ الٹے ہاتھ پر موڑیں گے اور یہ جو آپ منظر دیکھ رہے ہیں یہ آپریشن کیا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے متاثرین کی جانب سے کہ آٹھ ہزار مکانات دکانیں جس میں موجود ہیں ان کو مسمار کیا جائے گا اور یہ جو روڈ ہے یہ جو گھر یہ مکانات دکانیں بنی ہوئی ہیں یہ فٹ پاتھ پر بنی ہے اور یہ جو روڈ سے 75 فٹ یہ آپریشن کر کے کلین کرنا ہے اس روڈ پر بھی یہی ہوگا اس روڈ پر بھی یہی ہوگا مگر میں آپ کو ایک پوائنٹ نوٹ کرواتی ہوں یہاں پر کہ یہاں پر دوہرہ میار ہے ایک طرف جو کہ غریب آبادی یہاں پر قائمیں 1965 سے اور سامنے کے جگہ پر میں اگر آپ کو بتاؤں تو اکرہ یونیورسٹی ہے حسین لکھانی ہسپٹل ہے جن کی ایک ایٹ بھی نہیں ہٹائی گئی ہے برحل اب یہ جو مسجد ہے اس کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ الٹے ہاتھ پر جو دکانیں ہیں مکانات میں وہ تو مسمار کر دی گئی یہ مسجد کو چھوڑ دیا گیا اس کے بعد دکانیں اور گھاروں کو مسمار کر جا رہا ہے جب یہاں پہنچے تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ بتائے گئی جو جامعہ مسجد نور بلال ہے اس کو بارہ ربیل اول کی وجہ سے روک دیا گیا ہے اس کی ایٹ نہیں ٹوڑی گئی ہے مگر بارہ ربیل اول کے بعد جو آپریشن ہوگا اس میں یہ مسجد کو بھی شہید کیا جائے گا برحال کراچی میں بڑے بڑے آپریشنز ہوئے ہیں جس میں نسلہ ٹاور ہے الادین ہے اور کئی مساجد ہیں کئی آبادیاں ہیں جن کو سپریم کورٹ کے کہنے پر احکابات پر توڑے گئے ہیں مسمار کیا گیا ہے آپریشن کیا گیا ہے مگر ہم گزشتہ مہینوں سے دیکھ رہے ہیں لنڈی کوتل کا واقعہ کیونکہ یہاں سے پانچ منٹ کا سفر ہے لنڈی کوتل کا اور زیاؤدین ہسپٹل یہاں پر متاثرین ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ زیاؤدین ہسپٹل کی ایمہ پر کیا جا رہا ہے ڈاکٹر آسیم کی ایمہ پر کیا جا رہا ہے ایک طرف تو آپریشن کا آرکت کر دیا گیا ہے اچھا میں یہ بات بھی بتا دوں کہ ان کو نوٹسز بھی نہیں دیا گیا ہے چادر اور چار دیواری کا بھی تقدس پامال کیا گیا ہے کیا ماجرہ ہے کیوں ایسا کیا جا رہا ہے کیا یہ متاثرین جائز بیٹھے ہوئے تھے 1965 سے ان کے حال ان کی زبانی ہم آپ کو سناتے ہیں تو میرے ساتھ چلئے یہ کام ان لوگوں نے دو نمبر طریقے سے کیا ہے میں نے ہیلپ مانگی لیکن بے غیرتوں نے نہ کیمسی والوں نے نہ ایس ڈی ایم نے کوئی ہیلپ نہیں اور الٹا یہ کہہ رہے ہیں کہ تو ایف آئی آریں کٹی ہوئی ہیں نہ معلوم اٹھاویں گے رات کو اور بند کریں گے کیوں تمہارے باپ کا کھایا کسی نے لیگل طریقے سے ایسے تو یعودی بھی نہیں کام کرتا یعودی بھی مارتا تو سینے میں گولی مارتا تم نے تو پیٹ پہ ماری یہ چھوڑا تو جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں کے جو اہلِ علاقہ ہیں اہلِ محلہ ہیں جن جن مقانات پر نشانات لگا کر جا چکے ہیں اور کچھ مقانات کو مسمار بھی کیا جا چکا ہے جن کے گھر ٹوٹیں اور جن کے گھر ٹوٹیں وہ بہت بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر بے آسرا بیٹھے ہیں بے یاروں مددگار بیٹھے میں ہیں ایک صاحب جو کہ ہم نے بات کی ان سے تو یہ نائنٹین سکسٹی فائیف سے یہاں پر ان کا گھر تھا مگر اب یہ ان کا گھر آشیانہ توڑ دیا گیا ہے کیا کہیں گے بات کرتے ہیں اسلام علیکم کیا کہیں گے سر آپ لوگوں کو نوٹسز بھی نہیں ملے آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ لیس وغیرہ مقانات جو تھے آپ لوگوں کی گھر جو تھے وہ لیس تھے اور نائنٹین سکسٹی فائیف سے آپ لوگوں کی یہاں گھر بنے ہوگی یہ لیس ویس یہ روڑ کی جو تھے نائنٹین باقی جو بیچ بیچ کی پتھی ہوگی وہ لیس تھے سنا گی باقی برد جو ہے بہتے آپ کو بتایا کہ جب یہ پیٹھ میں ایوب کی اکومت تھی موسا قورنل تھا باری سوئی تھی اس طرح جوگیاں تھی تو جوگیاں بے گئی تھی تو اس نے دورہ کریا جب نقشان ہویا تو پھر اس نے اعلان کر دیا کہ جہاں گھڑیب آدمی بیٹھا ہے وہ مطلب جو ہے اپنے پکے مکان بنا لو آپ کو کوئی نہیں اٹھائے گا یہ یہاں سے لے کے یہ وائد کلونی مرسا کلونی یہ کورسر نیاجی اورنگی ٹون ساری دکھا پھر یہ دھان جہاں بیٹھے لوگوں نے پکے وہ بنا لے یہ دمات اسلامی نے کچھ مطلب جو ہے امداد کھڑی لوگوں کو بھلاک دیئے بجری دیئے لوگوں کسی کا نہیں گھر بن گئے پھر آپ لوگ کے گھر بن گئے مگر آپ لوگ کے گھروں کے کاغزات اب مسالک کسی کے پاس کنجات ہے اب ہمارے جار سے یہ کنجات نہیں آپ ہی جا کے کرایا برکلل آپ لوگ کو کوئی نوٹسز دیئے گئے یہاں سے میرے گھر والی کو دکھت لیا پلس بارو میری گھر والی کو ڈھککا مارا پلس بارو آگے تہل دو وہ کہلیے بچوں کا سمال سمال نکال لیل دو آپ لوگوں کو اتنی بھی محلت نہیں دی گئی کہ آپ لوگوں کو کہا گئے کہ آپ لوگ اپنا سمال نکال لیل دو کسی گھر میں نہیں نوٹس دیئے یہ شرف دکانداروں کو دے کے گئے کہ بھئی مطلب جو ہے یہ آگے کے چپڑے مپڑے جو ہے کسی گھر میں جو ہے کسی گھر میں لوگوں نے ساڑے اپنے سپلے ہوتروا دیئے پلس بارو بلکل جو ہے کسی گھر میں اس کے بعد آئی جی وہ نوٹس دے گئے دو مہینے پہلے دیئے بائی دوکانداروں کو دیا مکان مالکوں کو دو نہیں دیا دوکان کے باد گھروں کو بھی توڑیں گے یہ گھر توڑ ساڑے ہاں یہ پیچھے پیچھے ساڑے کسی گھر میں کو انہوں نے توڑنا ہے یا پریشن کریں گے یہاں سے یہاں سے یہاں سے جو ہے تم گلو خود ہی دیکھ لو دو بھی دورا کر کے اور پاٹک کراس کر جاؤ ساڑ سے زائد مکانات ہاں ہاں جاڑا دیا کہ انہوں نے کہ یہ پیچھے پول سے جو گرانا انہوں نے شروع کرے بابی آپ گاڑی میں بیٹھ کے دیکھ لو اور دورا کر لو اور آگے جا کے دیکھو آلت کیا حکومت سن سے کیا کہیں گے حکام بالا سے کیا کہیں گے بھائی حکومت بادمارسی کے حکومت ریندر ساتھ لے رکھی کیا کریں گے گریب آدم کیا کریں ان کا مقابلہ کریں کیا کریں گا پولے جاتی ریندر آجاتی ہے سونا نہ یوں دیکھتے کوئی بودھا ہے یا کوئی وہ روڑ مارو ٹنڈے آپ لوگوں کا سامان جساں آپ کہہ رہے کہ آپ کی میسیس کے ساتھ بھی پولیس نے دکھا دیا تو آپ کیا کہیں گے محلہ آپ لوگ کے کوٹ کھانے کا رکھا وہ بھی ڈب گے نیچے آٹا تھا چین نیچی سب جی مطلب جو ہے کیا کوئی متبادل جرگا یا کوئی چھے کوئی پیسے کچھ بھی نہیں ہے جی مطلب ریشتہ دارا گھر بچے چھوڑ رکھے جیسے انہوں نے بچے رکھ رکھے میں یہاں پیتر چھو جاتے ہیں چھوڑ یہ جو کافی بوڑے ہیں انہوں نے نائنٹین سکسٹی فائیو سے یہ آئے ہیں اور آج یہ کھلے آسمان تلے زندگی کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے ہیں سن حکومت سے ہم یہی التجاہ کریں گے کہ ان کو متبادل دیا جائے یہ اس عمر میں کہاں جائیں گے اب ان کے آسو ہم دکھا رہے ہیں وزیر آلہ سن مرادل نشاہ بلا بلا پٹو زرداری اور ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس پلیٹ فارم سے جو نقصان عوام کا ہے وہ ناغو آگے چلتے ہیں اور کچھ لوگ جن کے مکانات ٹوٹے ہیں ٹوٹ رہے ہیں یہ آگے ٹوٹیں گے ان سے پوچھتے ہیں سر یہ تو آپ لوگ کو نوٹسز بھی نہیں دیا گیا پھر جس طرح سے آپ لوگ یہاں پر بے یاروں مددگار بیٹھے ہوئے ہیں گھروں میں چادر اور چار دیواری تقدس بھی پامال کیا گیا پولیس گھوس رہی ہے تو کوئی ایسا نوٹسز جس سے آپ لوگوں کو پتا چلے کہ ہم غلط جگہ بیٹھے میں یا کوئی قانون کوئی حرکت میں آئی ہو یا فوراں آکے آپریشن شروع کر دیا گیا اصل میں میں خود گورنمنٹ ملازم رہا ہوں ابھی ریٹائر ہوا ابھی میری پینشن ابھی بھی نہیں بنی ہے چالی میں گورنمنٹ کو چالی سال دے کر آیا ہوں یہ کام ان لوگوں نے دو نمبر طریقے سے کیا ہے پہلے نوٹس جاری ہوتا ہے اس کے بعد وارننگ ہوتی ہے کراس لگتا ہے کراس کے بعد نوٹس جاری ہوتا ہے کہ آپ لوگ جگہ خالی کر دیں ہم فلانی ڈیٹ کو آ رہے ہیں ہائی ہلٹ ہوتا ہے دو ماہ کا ٹیم دیا جاتا ہے اب یہ سکسٹی فائف سے بیٹھے ہوئے ہیں میں بیٹھا ہوں ہم سکسٹی فائف سے میری عمر گل گئی ہے میرے ہی وائٹ بال نکل گئے آپ خود دیکھیں ان کے اندر میں نے اس سے میڈم سے میں نے دو گھنٹے کی اپیل کی کہ دو گھنٹے مجھے دے دیں میں اپنا شٹر نکال لیتا ہوں میں نے کہا کہ میں اپنے ٹی آر گاٹر نکال لیتا ہوں صرف دو گھنٹے پلیز مائی ہیلپ میں نے ہیلپ مانگی لیکن بے غیرتوں نے نہ کیمسی والوں نے نہ ایس ڈی ایم نے کوئی ہیلپ نہیں اور الٹا یہ کہہ رہے ہیں کہ تو ایف آئی آریں کٹی ہوئی ہیں نامعلوم اٹھاویں گے رات کو اور بند کریں گے اٹھائیں گے رات کو اور جیل کا سٹڈی کریں گے کیوں تمہارے باپ کا کھایا کسی نے اگر تم طریقے سے لیگل طریقے سے ایسے تو یعودی بھی نہیں کام کرتا یعودی بھی مارتا تو سینے میں گولی مارتا تم نے تو پیٹ پہ ماری یہ چھوڑا میں نے جمیل صاحب کو کہا میں نے بولا تمہا پر سارے نقشیں تم سارا چی میں نے کہا کہ سر میں سے یعودین پہ گیا میں نے کہا سر دو گھنٹے پلیز آپ لوگ یہاں ویٹ کر لیں چائے پی ہیں یہاں پر اتنے ہم سب اپنا مٹیریل نکال لیتے ہیں میں نے شٹر لگایا ہوئے سر میرے پاس ظاہر سے بات ہے آپ لوگ کو نوٹس نہیں دکیا جو آپ کا سازو سامانہ جس سے آپ کی روزی روٹی چلیے وہ نکال لیں تو انہوں نے آکے میرے ایکسیویٹر کو میں نے یہ بات کی دی ایکسیویٹر انہوں نے مارا اور مار کے میرے شٹر کو ایسے رگڑایا ہے ایسے تو کتے کو بھی نہیں پھینکتے ہیں اب مجھے بتائیں یہ جو کتنے مکانات ہیں جو کہہ رہے ہیں اس وقت تقریباً یہ سات نمبر تک کھیل کھیلا جا رہا ہے یہ بہت پرانی عبادی ہے یہ مکانات ہوں گے کتنے گھر ہیں تقریباً یہ آٹھ ہزار سے زیادہ ہیں توڑنے کتنے توڑنے آٹھ ہزار ہی توڑا آٹھ ہزار کیونکہ یہ آٹھ ہزار کا مطلب ہے یہ بہت بڑا آپریشن ہو سکتا ہے مگر یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں اور آپ کو بھی دکھا رہے ہیں کہ یہ جو پہلی رو تھی وہ توڑ دیا گیا ہے اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں اصل میں مسئلہ یہ ہے گا کہ بڑے بیلڈرز بڑے لوگ بڑے جو بڑے چودری بنے ہوئے ایم ایم پی بنے ہوئے لاخانی بنے ہوئے سب کی نظریں ہیں کہ ان کو مارو ان کو بھگاؤ اور یہ پلات یہ رفائی پلات کرو اور ان کو کبزے میں لو ایک چیز مجھے بتایا آپ لوگ کے پاس ان مکانات ان دکانوں کے ان گھروں کے کاغذات ہیں کاغذات ہیں بیک والے کے ہیں اور جو روڈ کے جو تھے انہوں نے نہیں بنا کے دیئے میں خود گیا ہوں میرے پاس ثبوت ہے اس پرانے وقت کے میں پاس راشن کارڈ بھی ہے ساری چیزیں ہیں خط و خطابت بھی ہے لیکن انہوں نے تھوڑا سا بھی حیاء نہیں آئی دو گھنٹے کی حلپ مانگ لی وہ بھی نہیں کیا اس کو مارا اور چھپ کر آ دیا گورنمنٹ ساتھ تھی پولیس بھی تھی رینجر بھی تھی انٹیلیجنس کے ادارے بھی تھے لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو گھر یہ جتنی دکانیں ٹوٹی ہیں پہلے تو ان کا کاروبار تھا صحیحے کاروبار جو تھا ان کا چلتا تھا اور دوسری بات یہ یہ ابھی سے نہیں بیٹھے یہ ہماری باپ داداؤں کی نسلیں اس میں چلتی بھی آ رہی ہیں تقریباً کوئی کچھ نہیں تو ستر سے اسی سالوں سے بیٹھے ہیں اس ٹائم پہ زائر سی بات ہے اس ٹائم پہ سارا کہنا میں مینوال سسٹم تھا اب کمپیوٹرائز سسٹم آیا ہے تو یہ اب اس ٹائم کے بیٹھے ہیں کچھ کاغذ ان پہ ہیں کچھ نہیں ہے اب کیڈی آلیز اس ٹائم پہ تو نہیں تھی جو دیکھ بھال کے ان سب چیزیں بندہ لیتا لیکن یہ ہے کہ اب جتنا بھی یہ ٹوٹا ہے اس کے نقصان کا کوئی ازالہ نہیں ہے ندی کے مکان ٹوٹے تھے پھر بھی ان لوگوں نے کچھ چیک دیئے تھے ایک ایک لاکھ کے اسی اسی ازار کے کچھ دیئے تھے کچھ متاثرین کو ملے کچھ کو نہیں ملے یا متاثرین کو کچھ دیا تو دور کی بات الٹا ان کے گموں پہ نمک ڈالنے والا کام گورنمنٹ نے کیا ہے وہ یوں کہ جو بیچارہ آواز اٹھا ہے اس کو پکڑ کے مارا اور مار پیٹ کے چھپ کرا دیا لیکن یہاں زائر سی بات ہے باشہور قوم ہے اور باشہور لوگ ہے جو گورنمنٹ پہ ہاتھ نہیں اٹھایا کسی نے گورنمنٹ کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا لیکن گورنمنٹ کو بھی چاہیے تھا کہ ریایت دینی چاہیے تھی اب یہ جتنے بھی ٹوٹے ہیں آپ کے سامنے ہیں سمان تک نہیں نکالنے دیا ہے کسی کے گھر کسی کے اب یہ اس گھر کے اندر ارماری چرپائیاں کپڑے پیننے کے سب کچھ توڑ دیا اور یوں گرییاں کٹنگ کے ٹائم پہ ہوتی شاید آپ بھی گورنمنٹ ایک تو توڑ پھوڑ بہت زیادہ ہوگی چلو توڑ پھوڑ تو ان کا حق ہے لیکن یہ جو دیکھیں گندگی ہم لوگوں کے بچوں کو ملیریا ہو گیا ہم لوگوں کو مطلب یہ گھر کے اندر مچھر بار مچھر یہاں کوئی فرسانے حال نہیں نہ ہماری کومت کا پتہ ہی نہیں وہ ہے پچاس سال سے یہاں ہوں میرا بچپنا یہی سے گزر ہے بات یہ ہے کہ جائز یا نجائز یہ دو چیز الفاظ ایسے ہیں تو بہت سا بڑے بڑے نام آ جائیں گے باکستان کے بڑے 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 جاگیدار سب ہی نجائز ہیں تو اب مسئلہ یہ ہے کہ غریبوں کی چیزیں چلو نجائز ہیں تو ان کو معاوضہ دیے جائے دیکھے نا کسی کا نقصان ہو رہا ہے تو اب اس کے تیسے تو دیتے ہیں اب بچھا لے جو چیز بنایے گاروبار کرار اس کو تو نہیں بتا اس میں کیمسی بھی انوال تھی اس میں کیڈی بھی انوال تھی خود تو نہیں ہو گیا نا ہی سارا کام کیسی والوں نے میٹر بھی لگایا گیس والوں نے وہ بھی لگایا سب کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے نا غریبوں کو نہیں ہونا چاہیے ان کے خلاف بھی کاروائی ہونی چاہیے کیونکہ ان میں انہیں داروں میں موجود کالی بھیڑے جو یہ سب کر کے دیتی ہیں غیر قانونی کام کرنی پیسے لیے ہیں انہوں نے لوٹا ہے لوگوں کو اب یہ جو مطلب میری سمجھ سے بھاہر ہے کہ غریب غریب تو غریب اور غلید اور امیر اس کے دو بہت مشکل کام ہو گیا ہے بات یہ حق و انصاف کی بات ہو نہیں چاہیے نا کہ جب ایک چور پکڑا جائے تو سب کو پکڑونا غریبوں کو ہی کیوں نقصان غریبوں کو نہیں ہونا چاہیے جو اس میں ملویس ہیں سارے لوگ سب کو عدالت بلائے ہکومت سن سے کیا کہیں گے پیپلز پارٹی والوں سے کیا کہیں گے ان کی حکومت پندرہ سال ہو گئی اب سن میں بیٹی بھی ہے کراچی کا حال اتنا برا ہوا ہے دیکھیں حکومت سن بھی نوال ہے کیونکہ اگر میں گھر کا سربراہ ہوں میرے گھر میں کے بیوی میرے بچے اگر غلط کر رہے ہیں تو میں بھی ذمہ دار ہوں اس کیس کا سربراہ حکومت سن کی ذمہ دار ہیں کہ وہ یہاں کے معاملات کو خود آئیں دیکھیں سمجھیں کریں صرف محلوں میں بیٹھنے سے سیاست نہیں ہوتی آپ سمجھتے ہیں کہ پھر کراچی والے بلکل لاوارس ہو چکے ہیں اس شہر کا کوئی والی وارس نہیں دیکھیں کراچی کو بھیج دیا گیا ہے اس کو ختم کوئی بہت لمبی پیلاننگ ہے اس کے بیشے اور اس کا کوئی لاوارس کیا بھی ہو گھر بھی رہا ہے پانی بھی رہا ہے مقصد یہ کہ جس کی نہ باں ہے نہ باپ ہے اس شہر کا سب سے بڑا فقدان یہ ہے کہ نہ ماں ہے نہ باپ ہے اب یتیم بچہ ہیں وہ جیسے جو چاہے اس کو ظلم کریں یہ جو ایک طرف گٹر کا پانی سیوریش کا نظام جو کہ تباہ لیکا شکار ہے جو کہ رہی نہیں رہا ہی نہیں کراچی میں اور دوسری طرف یہ جو آپریشن کیا گیا ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ٹائر کی دکان بھئی یہ ٹائر کی دکان آپ کی یہ میڈیکل اسٹور تھا مارا ہی ہے نا تو یہ پورا جو ہے نا اپنا ان لوگوں نے نہ سمان نکالنے دیا ہمارا آتے کے ساتھ ہی جو ہے نا شیٹری کے اوپر ان لوگوں نے پنجا مارا ہے پنجا مارنے کے بعد جو ہے نا پھر ہم لوگوں نے جلدی ہلتی میں سمان جو ہے نا کسی کے نکالا ہے گھر رکھوا ہے اب یہ آپریشن کاغاز صبح کب ہوتا ہے اور کب ختم کر جاتا ہے کب تک یہ آپریشن ہوگا کچھ بتائیں جمیل سمرو صاحب صبح آئے تھے وہ بول کی گئے کہ اگر یہ دکان نہیں ٹوڑ رہے آپ تو آپ اگر دکان نہیں ٹوڑ سے تو میں پولیس بلواتا ہوں آپ کی افیار مطلب آپ نے خود ہی ٹوڑنی ہے یہ دکان ہے وہ مشینری نہیں لے کر آرہے جی نہیں لے کر آرہے وہ بولنے کے رہے بھئی آپ اپنی خود مندد آپ کے دیت کریں اور ہمارے باس تو پیسہ بھی ختم ہو گیا ہے ویسی برباد ہوگا ہے اوپر سے جو ہے نا بولنے کے دکان بھی خود ٹوڑو آپ لوگ آپ یہ ٹھیک ہے یہ لوگ یہ جو متاثرین ہے یہ تو اتنا ان کے پاس آپ بچا بھی نہیں ہے کہ یہ اپنی چیزوں کو خود ٹوڑیں کیونکہ زائد سے بات ہے آپ ایک جگہ رہے رہے ہیں ایک جگہ آپ کاروبار کر رہے ہیں روزی روٹی آپ کی یہ چل رہی ہے گھر کے پیٹ پل رہے ہیں فیملی کا پیٹ پالا جا رہا ہے ان ذریعے سے مگر اب یہ کہا جا رہا ہے کہ مشینری ہمام نہیں لے کر آئیں گے آپ ٹوڑیں اور اگر آپ نہیں ٹوڑیں گے تو آپ پر ایف آئی آئر ہوگی پولیس جو ہے وہ زور دکھائے گی تو یہ حال ہے اب ہم یہ میں آپ کو تھوڑا سا یہاں بھی دکھا دیتی ہوں کہ یہ سارا سامان ابھی موجود ہے دیکھیں میں آپ کو اندر جا کے دکھاؤں تاکہ یہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ ان کو محلت تک نہیں دی گئی ہے یہ دکان ہے جس میں ابھی بھی سامان موجود ہے وہ جو صاحب جنہوں نے شروع میں ہم سے بات کی تھی اور جو دل برداشتہ بھی ہو جاہر سے باتیں کیوں نہ ہو نینٹین سکسٹی فائیف سے وہ ان مکانات میں اس گھر میں اپنی فیملی کے ساتھ درے رہے تھے بٹے اب یہ گھر نہیں ہے یہ ملبوں کا ڈھیر ہے اور یہ جو پچھتر فٹ خالی کرنا ہے یہ تمام تر مکانات آپ دیکھیں کہ آپ پریشن کر کے ان کو توڑا جا رہا ہے یہ گھر آگے کی لین بھی پوری توڑی جائے گی مسمار کیا جائے گا اب جو کہ یہاں پر چند دنوں پہلے یہاں پر فیملی رہا کرتی تھی بٹا فیملی نہیں ہے یہ گھر نہیں ہے یہ مکان نہیں ہے اب یہ ملبوں کا ڈھیر بن چکا ہے کراچی میں کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پھر سے ایک بار بڑے بڑے آپریشن کیے جا رہے ہیں مگر آپریشن کے لیے جو گھروں کو توڑا جا رہا ہے ان کو نوٹسز بھی نہیں دیا جا رہا ہے جو کہ غلط ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ آپریشن غلط ہے کیونکہ ظاہر سے بات ہے سنحکومت کی جانب سے ان کو پیپر بھی دیا گیا پھر کچھی آبادی ایکٹ کیونکہ یہاں پر متاثرین اور جو لوگ ہیں جن کے گھر موجود ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ کچھی آبادی ایکٹ کے تحت ان کے پاس ڈاکومنٹس بھی ہیں اور گھروں کے تو اسپیشلی ہیں دکانوں کے تو نیری بنائے گئے تھے مگر یہ گھروں کو توڑنا سمجھ سے بالاتر ہے ایک سوال جو کہ میں اپنے پروگرامز میں کرتی ہوں اور آج بھی کروں گی کہ یہ کراچی والے جو ہیں پورے پاکستان میں اگر کوئی خدا نخصہ مصیبت آتی ہے آفت آتی ہے جس طرح سے سیلاب ہمارے پورے پاکستان میں آیا ہے بلوچستان ہو سن ہو کیپی کے میں ہو یہ کراچی والے انہوں نے دل کھول کر پاکستانیوں کی مدد کیے مگر ان کراچی والوں پر آج آج نہیں کئی دنوں سے مصیبت آئی ہوئی ہے ان کے سر سے گھر چھین دیے جاتے ہیں بییاروں مددگار سڑکوں پر رہنے پر مجبور ہوتے ہیں مگر ان کراچی والوں کا کون سہارہ ہے ان کی کون مدد کرے گا کیا کوئی انجیو آئے گا یا کوئی پاکستانی آئے گا ان کی مدد کے لیے یا یہ بھی آج یہ گھر ٹوٹ جائیں گے کل ٹوٹ جائیں گے یہ بھی سڑکوں پر آئیں گے اور سڑکوں پر اپنی زندگی اُزاریں گے تو کراچی لاوارس ہم اس لئے کہتے ہیں کہ کراچی کراچی والے لاوارس ہو گئے اور اس شہر کا کوئی والیوں وارس نہیں ہے کیا حکومت کر رہی ہے اس میں حکومت وہ کار کرتا گی ہے کانون نافذ کرنے والے ادارے جن میں موجود کالی بھیڑے موجود ہیں جو چادر اور چار دیواری کا تقدس مامال کرتے کہ گھروں میں گھوز جاتی ہیں کیونکہ ان پر زور ہوتا ہے سیاسی زور ہوتا ہے پولٹیکل جو سیاسی زور کرتے ہیں کہ ہمیں یہ جگہ چاہیے اور جس میں ملووث ہیں بڑے بڑے لوگ جن کو ہم نے بے نکاب بھی کیا ہوا ہے ہم کسی پر تنقید نہیں کریں گے ہم ان کی داد رسی تو نہیں کہیں گے مگر ہاں ان کی فریاد کراچی والوں کی فریاد آپ تک پہنچائیں گے اب آپ فیصلہ کریں کہ کراچی والے کیوں لاوارس ہیں تو جناب کراچی کی حالات کراچی کی جو اصلی حالت تھی اس شکل میں تو لانا ہے کراچی کو بہت فیصلے کیے گئے سابق شیف جسٹس صاحب گلزار احمد صاحب نے بھی کراچی کو اس کے اصل حالت ملانے کیلئے کہا مگر جو لوگ غلط تھے یا ان کو اداروں کی جانب سے کمسی لیز ہو کٹی لیز ہو یا دیگر اداروں کی لیز ہو وہ دے دی گئی اس ٹائم تو دے دی گئی مکر اب ان کا نقصان ہے اب میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ جو مکانات ٹوٹ رہے ہیں یہ جو گھر توڑ کے گئے ہیں یہ نئے مکانات بنے ہوئے تھے اب آپ دیکھ ستے ہیں کہ کچھ دنوں سے قبل یہ گھر آباد تھے با ابھی یہاں کوئی بھی آباد نہیں ہے اور آپ کو میں ایک طرف تو یہ دکھا رہی ہوں جو کراچی کے ساتھ کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف لاوارس شہر کے لاوارس لوگ ان گندگی میں زندگی گزارنے پہ مجبور ہیں زیاودین سے جب میں آئی ہوں الٹے ہاتھ پر وہاں سے یہ سیورش کا نظام پورا تابہالی کا شکار ہے اور آگے تک جہاں تک میں دیکھ پا رہی ہوں وہاں پر صرف گندہ پانی ہے گٹر کا پانی ہے اور آپ میرے سیدھے ہاتھ پر دیکھیں جو سیدھے ہاتھ کا روڈ ہے وہاں پر حسین لکھانی ہسپیٹل جو کہ آلی شان ہسپیٹل بنا ہوئے اور اس کے آگے ہی اکرائی انویسٹری ہے مگر آپ یہ دیکھیں کہ اس شہر کا حال یہ ہے ایک طرف تو آپ سنحکومت کہہ رہی ہے کہ ڈیولپ کریں گے کراچی کو مگر ڈیولپمنٹ اس صورت میں تو ہو رہی ہے مگر اس صورت میں نہیں ہو رہی ہے تو کراچی والے ہمیں فیصلہ کریں کہ کب تک یہ ہوگا یہ خواباتین جب انہوں نے دیکھا کہ ہم یہاں ریکارڈن کے لئے آئیں تو انہوں نے کہا کہ ہم نے بات کرنی ہے سلام علیکم یہ گھر کاٹنگ ہو گئے گیس بیجلی کاٹ گئے کھانا نہیں مل رہے ہر چیز مہنگ آئی بہت پریشان ہے تو یہ آپ لوگا گھر بیجلی کنیکشن بھی کاٹ کر دیا جی تو ابھی گھروں میں گھروں میں ایسے رہ رہے کیا کروں گھر می میں اور پھانا پینا کس طرح گیس کنیکشن میں نہیں 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 کیا کہیں گی ھوکومت سے ھوکومت سے کیا کہے گی بولے گا گیس بیجلی چالی کر دے بس سمرہ گھر جی ڈی نیشان جو وہاں پیشتر فوٹ بہاں تے لگایا اب یہ باتاؤ یہ کام ضروری ہے پانی میں روزانہ لوگ گنڈ پانی میں لوگ یہ ضروری ہے یہ کٹنگ روزانہ یہ کٹنگ روزانہ کبھی گھر ہے جی میرے پوری دکھان سے لے گئے پیچھے مکان ہے میرا پورے چلا گیا کیا کر گیس کنیکشن اور بجلی کٹ دیا 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 آپ کے اس کے کاغذات آپ کے پاس نہیں آپ سمجھتے کہ آپ کے ساتھ کٹ دیا کٹ دیا کٹ دیا کٹ دیا کٹ دیا کٹ دیا آپ کیا چلیں گے ہائیوی ٹونی ہے جی تو آپ کو سرویت آپ لے لیں ہم بھی یہ کہ سرویت لے لیں تو آپ کو سرویت بنائیں آپ یہاں سرویت بنائیں جو آپ کا حق ہے آپ کرلو کیا کہیں گے حکومت میرا نجائز کر رہے اتنی زیادہ جگہ نیمندی کڑی بارد والی جگہ پہ ادھر کافی زیادہ مسئلہ ہوتا ہے ادھر کچھ نہیں کر رہے ادھر آکے علاقہ میں کٹ کر رہے متاثرین شروع سے بات کرتے بھائی وہ کہتے ہیں کہ یہ جاؤدین ہسپیٹل کی چیزوں کو صحیح کرنے کے لئے اور یہاں پر انہوں نے اپنا ہسپیٹل بنانا ہے اس لئے شاید یہ مشکل کر دیا جاؤدین والے کا عمل دخل تو ہے اس میں یہ نہیں کہ سکتے عمل دخل نہیں جاؤدین والے اور لکھانی والے بھی یہ دکان تھی سیلون تھا پیچھے دکان کھولی بھی تھی بریانی والے لانڈی سے آتے کام کرنے کے لئے بیچار ان کئی سو لوگ بیرزگار تقریباً 20-30 دکان ہوں گی ایک دکان میں ہم جیسے آٹھ دس بندے کام کرنے والے ہوں گے اگر اس دکان میں چھے بندے ہیں پانچ ہیں ہماری دھیاری ہے ہم چار دن سے بیٹے میں کھاں سے کھائیں گے بھائی اگر توڑنا تھا تو بتاتے نا نوٹس دے چلے گئے توڑنے کا تو بتایا نہیں کمت لا پتا ہے کسی کیونکہ دو مینے سے پانی ہے کمپلین کر کر کہ کوئی بھی نہیں آتا گاڑی یہ تک نہیں آتی وہ آتے ہاں جی ہو جائے گا کوئی بھی بھی نہیں آتا یہ کراچی لاواری سوچکا بلکل لاواری سوچکا ایک تو توڑ پھوڑ بہت زیادہ ہوگی چھلو توڑ پھوڑ تو ان کا حق ہے لیکن یہ جو دیکھے گنگی ہم لوگوں کے بچوں کو ملیریا ہو گیا ہم لوگوں کو مطلب یہ گھر کے اندر مچھر بار مچھر یہاں کوئی بوڑ دو مگر کون دے گا اندھیر نگری چوپٹ راج حکومت لاپتہ شہری لاوارس اس شہر جو کہ لاوارس ہو چکا ہے اس کا کون والی وارس ہے عوام بھی یہ سوچتی ہے اور عوام کہتی ہے کہ نہ اس کا باپ ہے نہ اس کی ماں ہے یہ یتیم ہو چکا ہے ایک طرف جو کہ ہو رہا ہے ناجائز تو ہو رہا ہے جو کہ صحیح بھی ہو رہا ہے مگر غریبوں کا کوئی والی وارس نہیں ہے غریبوں کو کوئی بھی متبادل جگہ یا پیسہ یا کوئی معافضہ دینے کو تیار نہیں ہے حکومت یہ کہتی ہے کہ عوام اپنی مدد آپ کی تحت ان گھروں کو ان دکانوں کو توڑے ہم اگر آپ نہیں توڑیں گے تو پولیس اور جو سیکیورٹی نافذ کرنے والے دارے ہیں مہینوں سے کئی سالوں سے اس پر بات کرتے ہو کہ کراچی اس طرح کراچی کے شہری جینے پر مجبور ہے اگر آپ کو آج کا مارا شو پسند ہے تو لائک کریں کومنٹ کریں میرے شنیل کو سبسکرائب کریں اور اپنے قیمتی آرہ سے ضرور ہمیں آگا کیجئے گا کہ کراچی لاوارس ہے تو کیوں لاوارس ہے کس نے لاوارس کیا گیا ہے اور کون والی وارس ہے کیا کراچی بھی اس سے بہتر ہوگا اور کراچی والے اس سے زیادہ بہتر زندگی گزارنے پر مجبور ہوں گے یہ ضرور بتائیے گا بہت شکریہ گزارنے